اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیہ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 1128 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 54 سے 56 کی تراغت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مقتصر تشریف عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہو کہ کل کے سبق میں 1127 میں ہم نے رسک حلال کا سمر اچھے عمال کی توفیق کے حوالے سے آیت کا ذکر کیا تھا آج کے سبق میں 1128 میں غافلوں کے لیے وعید کے حوالے سے آج بات ہوگی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 54 سے 56 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُونَ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ان آیات میں ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا جو حق قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے مسلسل پہلو تہی کر رہے ہیں وہ غفلت میں پڑے رہ کر اپنا نام عمال اور سیاہ کر رہے ہیں دراصل انہیں دنیا میں مال اور اولاد کی نعمتیں دی گئی ہیں جن میں مگن ہو کر یہ دعوت حق سے اعراض کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نعمتیں ان پر اللہ تعالی کا انعام ہے ان کے لئے دنیا کی نعمتیں چار دن کی چاندنی کی طرح ہیں پھر ان کے لئے مسلسل اندھیری رات یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی ان آیات کو گھر گھر پہنچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے عزیز صلی اللہ علیہ و طالبات انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی کل کے سبق میں ہمارا سبق نمبر ہوگا جس کے اندر انشاءاللہ ہم سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 سے 61 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس کے اندر مومنوں کی باطنی کیفیات کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا سورہ مومنون میں تو آج کے لئے اجازت دیجئے عزیز صلی اللہ علیہ و طالبات کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ